بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا؟ تو یہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو چنکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے یہ اور یہ عجر مل جاتا ہے یا یہ اور یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں جن روایات میں یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کیا وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں درست ہیں یا ان کے انظر کوئی سکم پایا جاتا ہے مختل روایات اس میں بہت ساری ہیں میں چند ایک روایات جو سوری یاسین کے فضائل کو بیان کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خود محدثین ان روایات کے بارے میں کتنے زیادہ محتاط ہیں اور کتنے زیادہ ان کا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا چنانچہ دیکھئے ایک روایت ہے جو سنن ترمزی میں پائی جاتی ہے اور امام ترمزی اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ جو روایت ہے یہ حضرت انہ سے اپنے مالک سے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا بَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اور روایت آگے یہ کہتی ہے جس بھی شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا تو گویا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دس دفعہ قرآن پڑھنے کا جو عجر ہے اس کو مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ دس دفعہ قرآن پڑھنے کا جو عجر ہے اس کے لئے لکھ دیتے ہیں یہ روایت ہے جو پیان کی گئی اور دیکھئے اس روایت کے اندر یہ جو سکم بایا جاتا ہے بلکل واضح ہے اس میں ایک راوی ہے حارون ابو محمد وہ بلکل مجھول ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون شخصیت ہیں اور وہ کدھر پائے جاتے تھے ان کے کیا معاملات ہیں ان کے کیا احوالتیں محدثین ان کو مجھول کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ روایت بھی پھر مشکوک ٹھہرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بھی درست نہیں رہتی اس طرح سے دیکھئے کہ ایک اور روایت ہے جو مصنط احمد میں بیان ہوئی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو الفاظ آئیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ماکل ابن یسار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے یعنی اس کے تجمع یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالی کو چاہتے ہوئے اور آخرت کو چاہتے ہوئے اس کی گناہ معاف کر دیا جائیں گے اور پھر اگلے کہا گیا اس کو اپنے جو مردہ لوگ ہیں جو وفات پات چکے ہیں ان کے اوپر ان کو پڑھا کرویا سورہ یاسین کو اس روایت کے بارے میں بھی دیکھئے جو تفسرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک مجہول شخص موجود ہے یہ موتمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہی ان رجلن ان ابی ہی یعنی ایک رجلن کا نام کا یہاں پہ تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ یہ شخصیت کون ہے ایک مجہول شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے اور ان کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ ان کی موجودگی میں یہ روایت بھی ساکت الاتبار ٹھہرتی ہے اور اس کے بارے میں جو اپنے مشبولات ہیں کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو اس کے نتیجے میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے اور اس کو اپنے مردہ لوگوں پر پڑھنا چاہیے تو یہ سب باتیں وہ ہیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں اور بالکل پائیہ ثبوت تک نہیں پہنچتی اس لیے کہ اس کی جو سند ہے اس کی جو نسبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکوک ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے یہ تفسیر الوسید جو ہیں الواحدی ان کی کتاب میں ان کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے اور وہ روایت یہ کہتی ہے یہ روایت عبی ابنے کعب سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اس کا تجمع یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتا ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے اور جبکہ وہ موت اس کے سکرات اس پہ تاری ہوتے ہیں موت کا وقت اس پہ آ چکا ہوتا ہے اور یا اس کے وہ قریب ہوتا ہے تو جنت کا جو خازن ہے جنت کا جو دروغہ اس کے پاس آتا ہے اور شراب جو جنت کی ہے اس سے ایک گھونٹ اس کو پلاتا ہے اور اس سے وہ سیر ہو جاتا ہے یعنی فستقاہ یعنی اس کو پلاتا ہے وہاں اللہ فراشہی جبکہ وہاں لیٹاوا ہوتا ہے تو وہ اس کو پیتا ہے اور وہ مرتا ہے اس حال میں کہ وہ بلکل سیر ہوتا ہے اس کی جو پیاس ہے وہ بجھ چکی ہوتی ہے اور جب وہ اٹھے گا اٹھتا ہے تو اس کی پیاس بلکل سیر ہوگی یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور چیز کی اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يَحْتَاجُ الْحَوزِمْ مِنْ حَيَازِ الْاَنْبِيَاءِ اَنبِيَاءِ الْاَلَيْهِمَ السَّلَامِ کے جو حوض ہوں گے قیامت میں یا آخرت میں ان میں سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ جنت کی شراب پل آ چکے ہوں گے اور وہ بلکل سیر ہوگا یہ روایت ہے جو پھر سے سورہ یاسین کی فضیلت کو پیان کرتی ہے دیکھئے اس کے بارے میں بھی امام ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہیں یوسف ابن عطیعہ یہ مطروق ہیں یعنی ان کو ترک کر دیا گیا ایسے راوی ہیں جن پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تھا وہ مطروق ہیں اور حارور ابن کسیر اس میں ایک اور راوی ہیں جو امام ابن ابن حاتم یہ کہتے ہیں کہ بلکل مجھول ہیں کہ بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون چخصیت ہے تو دیکھئے یہ تینوں روایات میں آپ کو سامنے میں پڑھیں ان تینوں کے بارے میں یہ ہمیں سامنے آگے محدثین کے تفسریں بھی کہ یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے اور سورہ یاسین کو ہمارے ہاں جو مقام دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے فضیل حاصل ہوگی اس کی کوئی حصیت نہیں سورہ یاسین ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے قرآن کی بہت ساری صورتوں کی طرح ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اس کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس کے جو مضامین ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اس پر جو ہدایات ہمیں ملی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاہم یہ سمجھ لینا کہ سورہ یاسین کو ہم اندھے بیروں کی طرح پڑھ لیں بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکل اور سکرات موت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ یہ معاملہ کرے گا اور یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جن روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ روایات اپنی نسبت ہی میں نبی صلی اللہ سے مشکوک ہیں چنانچہ فضائل القرآن کے بارے میں اکثر جیسے کہ اور بھی جگہوں میں واضح ہوگا اکثر اوقات یہی معاملہ ہے کہ جتنی بھی سورتوں کے حوالے سے فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے نسبت کے لحاظ سے بہت کم ہیں شاز و نادر ایسی روایات ہیں جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے چنانچہ یہ کہنا کہ سورہ یاسین کے یہ فضائل ہیں اور اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ فلان فلان چیزیں حاصل ہو جائیں گی جیسے کہ ان روایات نے بیان ہوا یہ بلکل محل نظر ہے یہ بلکل مشکوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نسبت جو ہے جو اس کا صحیح طور پر ثابت نہیں ہے اور ہم ان پر کسی طور سے بھی اعتماد نہیں کر سکتے اکولو قولی حاضر وستغفر اللہ علی و لکم ولی سارو المسلمین والمسلمات